موسیقی 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 ویسی اتیل آپ بلکل ٹھیک کیا رہے ہیں مجھے گھر میں ہی رہنا چاہیے بابہ کو میری سادہ ضرورت ہے بسنس کا کیا ہے وہ تو کوئی بھی دیکھ لے گا don't worry میں من آلوں گے چھو بڑا معشود دو کردو juice thank you آپ گھر کا ٹھیک سی خیال رکھئے گا ٹکے مڈا بلکل ایسا خیال رکھئے گا جیسا ڈائیڈ وہ مجھے پاس ہن جائے ہلا بس کب تک آنگی شاید کبھی نہیں مگر ڈائیڈ ضرور واپس آئیں گے ٹکے مڈا چوڑ؟ چوڑ؟ تم اندر کیسے آئے ہو؟ میں آپ کو کس ہنگل سے چوڑ دیکھتا ہوں؟ آج کل نے چوڑ کو اس کی شکل یا اس کے ہلیے سے نہیں پکڑا جا سکتا اچھا تو پھر آپ ہی بتا دیں کہ چوڑوں کو کیسے پکڑا جاتا ہے؟ بہت ہی کوئی ڈھیٹ انسان ہو تم ایک تو چوڑی اوپر سے سینہ سوری ابھی بابا کو بلاتی ہو وہ بتائیں گے تمہیں بابا بابا؟ اس گھر میں بابا کونے؟ بابا؟ 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 اور ان کو بھی فورا نکلائی کی ضرورت ہے کہ آپ کو جلدی جوان کر سکتے ہیں؟ اتنا ارجنٹ یعنی کل؟ جی بالکل ایسا ہی ہے آپ نے جواب اتنا دیر سے دیا ہے تو ان کے باس اب چوائس نہیں ہے اب ایک ہی آپ کے جواب کے انتظار میں ہے وہ یس اور نو اور تمہیں کیا لگا تھا؟ کہ اب سب کچھ جب میرے نام ہو گیا ہے تو مجھ سے پیار سے بات کروں گے اور واپس میری زندگی میں آ جاؤ گے ہاں؟ بھولو موبین صاحب جی جی میں میں ریڑی ہوں تمہیں کچھ پیپل سے وہ سائن کر دی ہوں گے آپ کو یہ آپ پتے ہیں آپ کارجن پتے ہیں یہ بہر ہے آپ چیزہ ہے دی بہت بہت دی بہت بہت دی بے بہت 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 تھا کہ یہ چوڑ نہیں ہے بلکہ آپ کے بھانچے ہیں رس انکل یہ سوال تو مجھے بھی آپ سے کرنا چاہیے آپ نے گھر کے ملازمین کو نوڑل جیسی چیزوں پر کب سے لگا دیا بیٹا حساب بالکل برابر ہو گیا وہ کیسے اگر بھی پہلے اس نے تمہیں سمجھنے بھی غلطی کی اور اب تم نے کیا مطلب یہ گھر کی ملازمہ نہیں ہے یہ ادیل کی یہ ادیل کی وائف مطلب میری بھابی کیا انکل تل دوڑ دیا اگر تھوڑے دیر اور بحث ہوتی نا تو یقین کریں محبت ہو جاتی شوے تم پہلے بھی ادھوری بات پر یک کرتے تھے اور آج بھی اب کیا خطا کر دیا انکل میں نے پیٹا یہ ادیل کی بیوی نہیں ادیل کی بیوی کی بہن ہے اوہ مینز نو بھابی محبت ہو جاتی ادیل کی بیوی کی بہن یہاں کیا کر رہی ہے میں کچھ سمجھا نہیں اب خیالو ادیل آگیا اسی سے پوچھ لے کتنی بار سمجھایا تم کو یہ جاب چھوڑ دو بچے سے زیادہ ضروری ہے کیا اب کیا ہو گیا آپ اور اسلم دونوں چھڑ چھڑے ہوئے جا رہے ہیں کیا بات ہے مجھے خود نہیں پتا کیوں ناراض ہے وہ مگر تم خیال سے چلو کیا خیال سے چلوں یہ تم دیکھو اسلم بہت حساس ہے بیٹا دونوں میاں بیوی میں محبت اس وقت ہوتی جب ایک دوسرے کو وقت دیتے ہیں میں جتنا سمجھا سکتی سمجھا دیا آگے تم خود سمجھدار ہو موسیقی موسیقی بیٹا باب بی میں انکل سے یہی بات کر رہا تھا بھی کہ انکل نے مجھے نہیں بتایا ہوتا تو میں ادیل کو لے کر بڑا نیگٹیو سوچنے والا تھا کیوں کیوں کس وجہ سے بھائی ایک تو کام امر لڑکی اور اوپر سے ایسی چوائس مجھے تو بڑا ترسہ رہتا ہے اچھا بڑ ہوگا تمہیں بھی ترسہتے لوگوں ویسے بابی آپ نا بالکل اپنے نام کی طرح ہے نور ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ نور میں ایکسپین کرتا ہوں ایکشلی چکر یہ ہے کہ ان صاحب کو جب بھی کچھ کھانا پینا ہوتا ہے کیونکہ کھانے کا تو بہت شاک ان کو تو یہ تعریفیں شروع کر دیتے ہیں انگلے بندے کی تاکہ وہ ان کو کوئی ڈش ان کی مرزی کی پکا کر کھلائے کھلا گا نے اس کو بندن یا چکن گڑھائی بس خوش ویسے تعریف کھاک تو بنتا ہے بھئی آخرکار میری بھابی ہیا اور میں ان کا اقلوطہ دےور ہو بھئی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اقلوطہ تو ہے یہ ویسے بھابی اس رشتے میں میں مس نوڈلز کا کیا لگا بھی سب سے بھابی مس نوڈلز ہاں سب سے بھای کریں سراز تھی بھای کریں میں آپ کے سامنے تا میری فمسوٹی کے گلیاں ہی ہتم ہو رہے تھے اور اب سب کے سامنے مجھے بیڈ چوئیس کہہ رہ ہے ہاں تولیز لنڈھو گینکہ یار یہ کیا ہے علی یار ڈیڈلائن ختم ہونے میں ایک دن رہ گیا تم نے پورا تو کیا آدھا کام بھی نہیں کیا کیسے کروں اسلام کیا مطلب کیسے کروں میں مانتا ہوں کہ تم میرے کلاس پر لے لیکن آفیس میں کام تو کرنا پڑے گا ورنہ میں ایکشن لوں گا ایکشن ایکشن لینے کا وقت تو میرا آگیا ہم میہم بی بی کے جھگڑے کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات پکٹ رہے ہیں کیا مطلب کیا ہوا ہے تمہارے گھر کے حالات کو میری بی 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 ساری رات کسی سے فون پہ باتیں کرتی سارا دن وہ فون پہ نبی رہتی ہے اور اگر میں اس کو کچھ بولوں کچھ سوال کروں تو وہ الٹا مجھ پہ شک کا الزام ڈال دیتی ہے شاک شاک کیا سوچائے گئے پھر سوچ تو رہا ہوں کوئی کوئی پرائیویٹ ڈیٹیکٹر کروا لے لیکن اس کا بھی کیا فائدہ ان خواتین کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے تم جاؤ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرو یا اچھا وہ تم یہاں مل دے میں سوچوں شوید کے لیے اس کی پسند کے کھانے بناو سمجھ میں نہیں آرہا کیا بناو ایک منٹ آپ اس کے لیے کو کھانے بنا رہے ہیں وہ ہمارا مہمان ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ اسے پلاو بہت پسندے اور نرگسی کوفتے بہت پسندے اچھا تمہیں کام کرو تم جلدی سے کباب کا مسالہ تیار کرو کیا ہوگیا باجی میں کیا آپ کی مدد کراؤں اور وہ بھی اس کی فرمائشی پروگرام کے لیے دیکھیں میں آپ کو بتا رہیو میں کوئی نہیں مدد کراؤں گی اور اس میں کوئی تمیز اور لحاظ بھی ہے آتی شروگیاں پاکستانی کھانے کھانے ہیں بھئی دیسی کھانے کھانے وہ بھی برائے گی میری بہن یہ بات ہے سپا کب سے تھی نیگٹیو ہوگی چلو شاپش حل پر آؤ نہیں کرنی سپا اٹھو جلدی سے کیا اتنا سب کچھ ہو گیا اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے وانیا اب باہر سوچا کہ بات کرنوں لیکن بس تم لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا کب کی ہے فلائٹ رات دو بجے کی فلائٹ ہے باجی سے نہیں ملیں گے فلائٹ کی وجہ سے ٹائم نہیں ہے فون ضرور کرلوں گا میں سمجھ سکتی ہوں اسلام بھائی کو سلام کیا نام فون کرتا رہوں گا بس اپنے بھائی کو دعا میں آدھ رکھنا ہو ٹھیک ہے یہ بھی کوئی بولنے کی بات ہے تم اپنا خیال رکھ خدا حافظ خدا حافظ ایسے ہر ماننا پڑے گا خود کو چھاہا ان لوگوں نے خاص کر کے بھاوی نے کیونکہ اس طرح کے حالات میں بھی ان کے اونٹوں پر سے حسی نہیں گئی سیرسلی not an easy task جانتا ہوں اب بس ایک آخری پرابلم رہے گی وہ کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں ڈائٹ کو تلاک کے بارے میں بتاؤں یا نہیں کیا کروں نور یہ چاہتی ہے کہ میں ڈائٹ کو سب کچھ بتا دوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ڈائٹ کو بتانے سے کوئی فرق نہیں بڑھنے ہوگا تم کیا مشورہ دیتے ہو یا دیکھو اس معاملے میں میں بابی کا ساتھ دوں گا تمہیں جل سے جل موقع نکال کے نا ان کو یہ بات بتا دینی چاہیے اوشنو سباہ وطنکر نا ختم کر دو بلکہ تم یہاں جیتن دن بھی ہو اس کو ہلپا اوٹ دے چلو ڈانٹ واری اب تو میں یہاں آگیا ہوں اور ویسے بھی کیا یہ میرا گھر نہیں ہے ملکہ کام ہے بازی ختم نہیں ہوگی دن ہاں 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 اور اب آپ نے بھی اس سے بار کا ہوئی ہوتا ہے میری بیوی ساری رات کسی سے فون پر باتیں کرتی ہے سارا دن وہ فون پر لگی رہتی ہے بانیا فون پر کہیں ڈاکٹر مہر سے تو باتیں نہیں کرتی مزا آگیا جبردست تینکیو آری صحیح سے نکالو نا میں لے تا ہوں بابی اسے بتائیں کہ میں نے سنورز نے کیا بنایا ہے کچھ نہیں اب تمہاری خیر نہیں برکوردار اسے ایندر تنگ بات کرنا یہ اکیلی نہیں ہے اس کے بابا بی اس کے ساتھ ہے اوکے بالکل بلکل نیکس ٹائم بی کیرفل اب نائلہ یہاں بیٹا اب ہم لوگوں نے دینر تو کالیا بیٹا کام کرو کہ چیزی جایوالا کے لیے ہم لو بیٹا لو بلکل 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 م میں پادر بلکل 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 ہے اوہ دن تمہارے ہاؤسپیٹل میں ہم سرجری ہو گئی اس دن تک کوئی سرجری تھی رہی وہ تو اچھا اگر سرجری نہیں تھی تو کیا کرنے گئی ہاں وہ سرجری کی ڈسکشنز تھی نا ہم ڈاکٹرز میں اچھا سرجری کی ڈسکشن تھی اس حالت میں اس نے تو سرجری کی ڈسکشن کے لئے کو دایا تھا ہوں ساہر ہے میرا پروفیشنیس ہے اب مجھے پیشنس کا خیال دو رٹھنا ہے نا آہا کیوں نہیں ہمیں تمہیں فون کر رہا تھا مسلسل کر رہا تھا لیکن تمہارا فون بیزی آ رہا تھا کس سے بات کر رہے گا آہا سب خیریت ہی مبین بھائی کی کال گئی تھی انہی سے بات کر رہے گا بھائی تو گھر بھی آیا تھا نا مبین نے بتایا تو کس سے بات کر رہے گا آہا وہ بس مجھ سے مل کر گئے نا نور اور سب سے نہیں ملے تو وہ کافی موشنل ہو رہے تھے تو ان کو میں حوصلہ دی رہی تھی مجھ سے بات کر رہے ہیں ہوگی ہمیں کچھ بات کر رہے ہیں میرے نہیں ہوں گا تم سے کچھ بات کر رہے ہیں نایے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کا پورا حق ہے مجھ سے سوال کرنے کا لیکن اچانک سے یہ سب کہہ رہا ہوں گا گلتی ہوگا سوچھا